سٹریٹ فریمز میں ملوث افراد بظاہر کوئی اتنے بڑے ڈاکو یا چوڑ نہیں لگتے مگر ان کے ہاتھوں کئی قیمتی جانے چلی جاتی ہیں اور کئی گھر روجہ چاہتی ہیں چند دن قبل کراچی کے ایک معروف علاقے میں دکاندار سے موبائل، فون اور دوسرے سامان لٹنے کے بعد جب منزمان فرار ہونے لگے تو مزہمت پر انہوں نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں میک گناہ دکاندار اپنی دکان کے سامنے زخموں کی کاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا یہ صرف ایک واردات نہیں بلکہ ایسی سیکڑوں وارداتیں کراچی کی سڑکوں پر روزانہ پیش آتی ہیں مگر ڈاکو کے ہاتھوں لٹنے والے شہری کسی تھانے میں ریپورٹ اس لیے درج نہیں کرواتے کہ انہیں ڈاکو کی گرفتاری اور لوٹے ہوئے سامان کی واپسی کا یقین ہی نہیں ہوتا ہر سال گزرنے کے بعد شہریوں کے سامنے جرائن کی وارداتوں کا جو ریپورٹ آتا ہے اس میں سے بہت کم ایسی وارداتیں ہوتی ہیں جن میں ملوث ملزمان کی گرفتاری یا سزا کا پتا چلتا ہو ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی میں دہشتگردی کے خاتمے کے بعد جب تک سٹریٹ ٹائمز پر قابو نہیں پایا جاتا امن و امان کی صورتحال یا سنتی شعبے کی ترقی کے سلسلے میں جتنے بھی بیانات سامنے آئیں گے وہ صرف بیانات بھی سمجھے جائیں گے اس سے زیادہ ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہو سکتے کہتے ہیں کہ نو سربازی کا شکار ہونے والے افراد نادانستہ طور پر دوسروں کی باتو یا فریب میں آ کر اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں لیکن کوئی بھی دھوکے باز اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کا شکار خود اس کے ساتھ چل کر جاتا یا وہ یہ نہیں سوچتا کہ ایک اجنبی شخص اسے سبز باق کیوں دکھا رہا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دوران سفر یا راہ چلتے کوئی آپ سے ملتا ہے تو اس پر فورا اعتبار نہ کریں اور نہ ہی اسے اپنا تعرف کروائیں کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کا باعث بھی بن سکتا ہے پھانا کینٹ شاول پنٹی کی پولیس نے ایک ایسے گروہ کو گرفتار کیا ہے جو نہ صرف ملت میں بلکہ بیرون ممالک میں بھی جرائن کی بارداتیں کرتا رہا اس گروہ کے تین ارکان مرد ہیں لیکن خواتین بھی ان کے ساتھ شامل رہتی ہیں آئیے جانتے ہیں یہ گروہ کیسے لوگوں کو لٹتا تھا اور اسے کیسے گرفتار کیا تھا تھانا کینٹ کی پولیس نے ایک ایسے گروہ کو گرفتار کیا ہے جس کی شہرت صرف پاکستان نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی ہے یہ گروہ ایران گینگ کے نام سے مشہور ہے اور پاکستان سمیت کئی ممالک میں ایک ہی انداز سے بارداتیں کرتا رہا ہے یہ گینگ اس گینگ کو ایرانی گینگ بھی کرتے ہیں اور یہ ہر قسم کی زبان بولنا جانتے ہیں ہند کو بولنا جانتے ہیں فلسطینی زبان بولنا جاتے ہیں پشتو زبان بول لیتے ہیں مکرانی زبان بیاری زبان عربی زبان یہ بولتے ہیں اور یہ اپنی باتوں سے ہی لوگوں کو اپنی طرف قائل کر لیتے ہیں لوگ بھی لالچ میں بھی آ جاتے ہیں ہپنٹائز کر کے ان لوگوں کو یہ وردات کر لیتے ہیں اس گروہ کا سرغنہ پچپن سالہ ابراہیم ہے اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا سکندر بھی شامل ہے جس کی عمر پچیس سال ہے اس گروہ کا ایک اور کارندہ جعوید ہے جو کہ ابراہیم کا ڈرائیور ہے اور ریکی کا کام کرتا ہے ابراہیم کی بیوی فلسطینی ہے اور وہ بھی اس گروہ میں شامل ہے ابراہیم کا یہ گروہ خانہ بدوشوں کی طرح اپنا رہن سہن رکھتا ہے ابراہیم جو ہے اس میں گینگ کا لیڈر ہے اس کی عمر تقریباً پچپن چھپن سال ہے اس کا ایک بیٹا ہے جس کا عمر تقریباً چھو بیس پچیس سال ہے ان کے ساتھ ایک تیسرا بندہ جعوید ہوتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ٹرائیور اور ان کے ساتھ وردات کرتا ہے اور یہ گینگ تقریباً ابراہیم آخری دفعہ سن دو ہزار میں اکیس سال پہلے یہ گرفتار ہوا تھا اس کے بعد یہ گرفتار نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی جیکہ پہ مستقل ٹھکانہ نہیں بناتے ورداتیں دو تین کی اور اس کے بعد پاکستان میں کہیں پہ بھی یہ چلے جاتے ہیں پنجاب میں انہوں نے فیصلہ باد میں گجناوالا میں جلم میں اٹک میں پنڈی میں اور اس کے علاوہ اور بہت سے ڈسٹرکس کے اندر انہوں نے ورداتیں کی ہیں اور وردات کرنے کے بعد یہ اس علاقے سے موکر جاتے ہیں یہ گروہ زیادہ تر ورداتیں ائرپوت ریل ویسٹیشن اور ایسے بینکوں کے سامنے کرتا تھا جو مویشی منگیوں پہ پاس ہوں سادہ لو شہریوں کو اپنے تجربے کی بنیاد پر حدب بنایا جاتا تھا ان کا پیچھا کرنے کے بعد اس گروہ میں شامل ملزمان ان کے ساتھ گھل مل جاتے تھے اور پھر موقع دیکھ کر انہیں لوٹ لیتے تھے عام طور پر یہ گروہ دو قسم کی جگہوں پر وردات کرتا ہے اور یہی طریقہ بیرون ممالک بھی اختیار کرتا ہے اس گروہ کی خواتین ائرپورٹ پر ریکی کرتی ہیں اور پھر بیرون ممالک سے آنے والے افراد کی گاڑی کو سنسان جگہ پر روکتے ہیں اور ان کو اپنا تعرف پولیس یا ایف آئی اے کا کراتے ہیں اور پھر تلاشی کے بہانے لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں خواتین انتہائی مضامت کرتی ہیں شور شرابہ کرتی ہیں ریڈ کرنے کے وقت جب انہیں گرفتار کیا جائے تب بھی یہ کرتی ہیں اور وردات کے دوران ان کا طریقہ وردات میں یہ اپنی خواتین کو پہلے ائرپورٹ پر بیج دیتے ہیں جو فیملیز کو دیکھ لیتی ہیں باہر سے آنے والی فیملیز کو انٹرنیٹ سے یہ آن لائن فلائٹ شیڈیول لے لیتے ہیں اور ان کی خواتین ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں اور وہ ہی ان کو مخبری کر دیں گے یہ گاڑی فلانی آ رہی ہے جس کو یہ ائرپورٹ سے چیز کرنا شروع کرتے ہیں ریلوے سٹیشن سے چیز کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی ویران جگہ دیکھیں گے یا جو ایسی جگہ موقع کی مناسبت سے جس جگہ پہ یہ سمجھیں گے کہ یہاں پہ اس ٹائم پہ کوئی بندہ نہیں ہے موجودگی نہیں ہے یا ایسی بات ہے تو وہ اس کو روک لیں گے روکتے ہوئے یہ اپنے آپ کو اداروں کے افسران ظاہر کریں گے این ایف کی وردی بھی ان کے پاس سے ہم نے برامت کی ہے ہم نے کسٹمز کی وردی پولیس کی وردی ہم نے کچھ ان سے برامت کی ہے مٹرولا سیٹس بھی ان کے پاس دوسرا یہ لوگ کاروباری مراکز اور بینک کو حدف بناتے ہیں یہ زیادہ تر مویشی منڈیوں کے سامنے اپنے ڈیرے لگاتے ہیں کیونکہ مویشی منڈیوں میں رقم بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں یہ لوگ سادہ لو شہریوں کو بہ آسانی اپنے جال میں پسا کر ان کے ساتھ وردات کرتے ہیں دوسرا طریقہ وردات جو ان کا وہ یہ ہے کہ کاروباری علاقوں میں جس جگہ پہ مویشی منڈیاں ہو جہاں پہ کیش کی فلو زیادہ ہو رہی ہو کینڈی کا علاقہ ہے صدر کا علاقہ ہے یہاں پہ لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں بینکس ہیں یہاں پہ بہت سی دنیا کیش لے کے آتی ہے کام کرنے کے لیے تو یہ انہیں بھی باتوں میں ابنٹائز کر لیتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بڑے ویل ایجوکیٹڈ اور بڑے پڑے لکھے اور بڑا اچھا ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے کہ دیکھنے میں آپ انہیں محسوس نہیں کر سکتے کہ یہ اس طریقے سے نو سربازی کر جائیں گے یا لوگوں کے ساتھ فراڈ کر جائیں گے ابراہیم اس گروہ کا سرہنہ ہے اور اس کا سارا خاندان ہی اس گروہ کا حصہ ہے اور اس گروہ میں شامل عورتیں بھی انتہائی چالاک ہیں یہ گروہ موقع کی مناظبت سے اسلحہ بھی استعمار کر لیتا تھا اور اس کے پاس پولیس اور اے این ایف کی وردیاں بھی موجود ہی گروہ کے ارکان کو کئی زبانوں پر عبور ہی حاصل ہے جو ان کو وردات میں مدد فرام کر دی ابراہیم تیس سال سے یہ ورداتیں کر رہا ہے اس کا پورا خاندان ہی اس کام میں ملوث ہے یہ لوگ زیادہ تر نوصربازی سے لوگوں کو لوٹتے ہیں لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے یہ لوگ اسلحہ استعمال کرنے سے بھی درےگ نہیں کرتے آخری وردات اس گروہ نے ڈاکٹر عثمان نامی شہری سے کی تھی اور ان کو روک کر ان سے رقم اور قیمتی اشیاء چھین لی تھی چودہ جنوری کے صبح میں تقریباً ساڑھے تین بچے ائرپورٹ سے بھائی کو جو فرانس سے آئے تھے پرویز اقبال لے کے واپس آرہ تھا اپنی مہران پہ وائٹ کلر کی تو پہلے میں گیا ہوں موٹروے کی طرف لیکن دھند کی توجہ سے بند تھی تو میں واپس جیٹی روڈ کی طرف آیا ہوں تو مجھے اس سارے پروسس میں تقریباً آلموست ایک گھنٹہ لگ گیا ہے ساڑھے چار بجے کے قریب میں جیٹی روڈ پہ گوف کلپ کا جو ایریا ہے تھانہ مرگا کی حدود بنتی ہے وہاں پہ پہ پہنچاؤں تو ایک سیوک جو پرانے مادل کی تھے وہ ہمیں فالو کرتے اس نے ہمیں بائی پاس کیا زبردستی روکا اس میں دو لوگ موجود تھے جو بعد میں ابراہیم اور جاوید کے نام سے جن کی شناخت ہوئی انہوں نے زبردستی بائی کے پاس بیگ تھا جس میں تقریبا اٹھائیس سو یورو کی رقم تھی وہ اور ان کے ورک پرمٹ اور ریزیڈنٹ کارڈز گرہ جو تھے وہ سنیچ کیے اور نکل گئے ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش ہم نے کی لیکن دھند کی وجہ سے اور آگے پھر آئیل ٹینکر ایک موگ کر رہا تھا یو ٹرن کر رہا تھا تو اس سے ہماری گائی ٹکرا کے اس گروہ کی خواتین بھی انتہائی چالاک ہیں جو کسی بھی قسم کی پولیس کاروائی اور چھاپے پر برپور مضاہمت کرتی ہیں ان کی خواتین کو بھی کئی زبانوں پر عبور حاصل ہے ان کے پاس پولیس اے این ایف اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی وردیاں اور وائرلس سیٹ بھی موجود ہوتے ہیں جن کو یہ موقع کی مناسبت سے استعمال کرتے ہیں ان کی بس کھایا پیا گمہ پیرا نشے میں آئیس استعمال کی اور اس کے بعد اپنے ان کا دن گزر گیا تو یہ روز آنا آگے پیچھے اور اس گینگ کے بندے پورے پاکستان میں یہ ایک ہی برادری ہے ساری ایک ہی برادری کے یہ سب لوگ ہیں جو یہ پروپر اسی طریقے سے ورداتیں کرتے ہیں ہر جگہ کے اوپر یہ وردات بینک کے اندر بھی کر لیں گے کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ رش میں اور سادہ لوگ پاکستان میں یا دنیا میں پوری دنیا میں ہر جگہ پہ موجود ہیں یہ بڑے گروہوں میں رہتے ہیں آپس میں اور ان کی عورتیں بھی بہت تیز ترار قسم کی ہوتی ہیں اور جب ہم نے بھی ان کے اوپر ریٹ بھی کیا تو ان عورتوں نے بڑی مضامت اور ہمیں بڑے مشکل سے ہم نے انہیں قابو کیا خطرناک گروہ کا گرفتار ہونا جہاں انتہائی خوشی کی بات ہے وہاں پولیس کو اس بات پر شاباش بھی دینی چاہیے کہ اس خطرناک گروہ کی گرفتاری عمل میں آئی لیکن اس کے ساتھ پولیس سے یہ سوال بھی ہونا چاہیے کہ اس گروہ میں شامل کئی ملزمات دو دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے تک جرائے میں ملوث رہنے کے باوجود اتنی دیر سے گرفتار خود ہوئے پروگرام کرائم سینل میں وقت ہوئے ایک مقتصر سے وقتے کا جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک سما کے ساتھ پروگرام کرائم سینل میں ایک بار پھر خوش آمد وقتے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ راول پیٹی ایک ایسے خطرناک گروہ کو گرفتار کیا ہے جو جرائم کی کئی وارداتوں میں ملوث تھا اور اس سے بہت مشکل سے گرفتار کیا گیا اس گروہ کے بانی کا نام ابراہیم ہے اور آخری بار یہ گروہ سن دو ہزار میں گرفتار ہوا تھا گروہ میں شامل ملزمان اکیس سال تک جرائم کی وارداتیں کرتے رہے اور پولیس سے بھی بچتے رہے لیکن اتنے طویل عرصے کے بعد گرفتار ہونے والا یہ گروہ اب کتنے عرصے جیل میں رہتا ہے یہ تو تفتیش ہی بتا سکتے ابراہیم ہی اس گروہ کا بانی ہے اس نے یہ گروہ تیس سال پہلے بنایا تھا ابراہیم اس سے قبل اکیس سال پہلے گرفتار ہوا تھا اس کے بعد نہ صرف یہ پاکستان بلکہ بیرون ممالک کی پولیس سے بھی بچتا رہا اور اکیس سال بعد ایک مرتبہ پھر پولیس کے شکنجے میں آ گیا اس گروہ نے برطانیہ میں بھی کئی وارداتیں کی ہیں اور اگر برطانوی حکومت کو اس گروہ کی گرفتاری کا علم ہوتا ہے تو قانون کے مطابق وہ اس گروہ کے ارکان اور اس کے سرغنہ کو تفتیش کے لیے مانگ سکتے ہیں اب یہ پولیس کی تفتیش بتائے گی کہ کیا ابراہیم لمبی سزا کے لیے جیل جائے گا یا روایتی طور پر جلد ہی باہر آ جائے گا ہم نے انہیں انٹروجیٹ کی ہے وہ انہوں نے انگلینڈ میں ٹیوب سٹیشنز پہ بہت بڑی بڑی ورداتیں کی ہیں لوگوں کے جو کیش بیکز ہیں یا لوگ جو اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی باہر سے لے کے پاکستان میں اس ذہن کے ساتھ آتے تھے کہ ہم یہاں پہ اپنا پیسہ انویسٹ کریں گے یا کیش جو لے کے آئے زیور ساتھ لے کے آئے اس میں انہوں نے بڑی سے بڑی وردات پچیس پچیس دیس دیس لاکھ رپیہ بھی ایٹ اٹائنگ لوگوں سے چھین لیا ان کے زیورات لے لیے ہمارا رابطہ اپنے سینئرز کے ساتھت سے بخلپ ڈسٹرکس پولیس کے ساتھ رہا ہے ہر ڈسٹرک والے آئے ہیں یہاں پہ آکے انہوں نے اپنے اپنے مقدمات میں ان کو انٹروجیٹ کیا ہے مدیون نے انہیں شناخت کیا ہے اپنے اپنے مقدمات میں ان کے مقدمات اتنے زیادہ ہیں پچھلے عرصے کے اندر اکیس سال سے اندر انہوں نے اتنی زیادہ کی اور یہ پولیس کو بہت بڑی ایک کمیابی ملی ہے اس چیز ہوکہ انہیں گرفتار کیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ امید یہ یہ ہے کہ یہ ان کا لمبا عرصہ ہی جیل کے اندر رہے گا ہم ان اچھے طریقے سے پروپر طریقے سے مقدمات کو ٹرائل کریں گے اور انشاءاللہ انہیں پروپر سزا کروائیں گے ابراہیم کی اکیس سال کے بعد گرفتاری بلا شبہ ایک بڑی کروائی ہے پولیس نے اس گروہ سے وائرلس سیٹ وردیاں اور چھینی گئی کافی رقم بھی برامت کی ہے ابراہیم نے صرف پاکستان میں اتنی زیادہ ورداتیں کی ہیں کہ ابھی اس کی کئی تھانوں میں تلبی باقی ہے امید ہے کہ ایسے لوگوں کو لمبی اور سخت سزائیں دلوا کر عام لوگوں کو ان کے شر سے بچایا جا سکے گا کیمرمین صدام ملک کے ساتھ نائیم جنجوہ ساما راولپنڈی چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں یوں تو مل بھر کے بڑے اور چھوٹے شہروں میں ہوتی ہی رہتی ہیں مگر ان میں ملوث افراد اتنے خطرناک نہیں ہوتے کہ وہ چند رکو یا چھوٹی بڑی وارداتوں کیلئے کسی کی جان لے گے اس کے باوجود داپوں کے کئی گروہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مرکزی کردار فلمی ولن کی طرح نہ صرف لوگوں کی جمع پونجی نوٹ لینا ہوتا ہے بلکہ ان سے جینے کا حق بھی چھین لیتا ہے تو بر ٹیک سنگھ کی پولیس نے ایک کاروائی کے دوران ایسے ہی ایک ڈکیت گینگ کو گرفتار کیا ہے جس کا سرغنہ اور اس کے تین ساتھی اقدام قتل ڈکیتی اور لوٹ مار کی سینکھ روارداتوں میں ملوث رہے گرفتار ہونے والے ملزمان سے جدید اسلاحہ بھی برامت کیا گیا ملزمان کا ایک ساتھی گزشتہ دنوں پولیس مقابلے میں مارا بھی توبر ٹیک سنگھ میں خوف اور دہشت کی علامت سمجھے جانے والا فیصل اور فیصلی گینگ کا سرغنہ تھا جو اب اپنے تین ساتھیوں سمیت پولیس کے شکنجے میں ہے درجل اور ڈکیتیوں میں مطلوب فیصل اور فیصلی اور اس کے چار ساتھیوں کو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پولیس نے موبائل فون سے ٹریس کر کے گرفتار کیا ہے گرفتار ہونے والے ان خطرناف ملزمان سے کیا کچھ برامت ہوا اور ماضی میں یہ گرو کن کن وارداتوں میں ملوث پایا گیا آئیے ہم آپ کو بتا دی ایس پی نے بتایا کہ گرفتار ملزمان ڈکیتی اور اقدام قتل سمیت سیکڑ وارداتوں میں ملوث ہیں جو علاقے میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے ڈی ایس پی نے بتایا کہ ملزمان کا کئی بار پولیس سے ٹکراؤ بھی ہو چکا تھا جبکہ ان کا ایک ساتھی گزشتہ دنوں دوران ڈکیتی پولیس مقابلے میں بھی مارا جا چکا ہے پولیس ترجمان نے بتایا کہ گرفتار ملزمان سے جدید چنگ میں نواز تھے موٹ سیکل سنیچ میں نواز تھے اور قتل کے اس پہ بہت چار مقدم گیا یہ اتنے حد چھوڑتا کہ جو اس کو آواز دیتا تو اس کو یہ گولی موجود ہے اس کو ملزمان خوف قدار نام کی کچھ جس میں موجود ہی نہیں تھی یہ سمجھے کہ قرائے کے ڈی ایس پی ناصر نواز نے بتایا کہ ڈکیت گینگ دوران ڈکیتی شہریوں کو قتل کرنے میں بھی ملپس ہے چند روز قبل بھی نواہی گاؤں میں اسی گینگ کے قارندے نے دوران ڈکیتی ایک شخص کو بے رہمی سے قتل کر دیا تھا اپنے ہی دوستوں کی دوسر لوگوں نے اس کو پناہ دی تھی یا جس کو ویپن لے کے دی تھا ایس شخص نے تمام لوگوں کو گفتار کر کر قانون کے مدابع ان کو آج وڈشن پچھوا کر گے یہ ان لوگوں کے لئے سبق ہوگا جو ڈاکٹوں کو پناہ دیتے ہیں پیسے دیتے دوسری جانب ڈاکیت گینگ گرفتار کرنے پر شہریوں اور ڈسٹرک پلس افسر نے دھانا چٹیانا پلس کی اس کاروائی کو سراہا ہے ڈاکیت گروپ کی گرفتاری سے علاقے میں ڈاکیت گینگ کا خاتمہ ہو گیا ہے رابل پنڈی جیسا اہم اور بڑا شہر وہ جگہ پر لوٹ مار کا بازار گرم رکھا ہے جرائم کی بہت ساری باردات کے بعد متاثرین سے یہ شکایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے لا پروائی کا ثبوت دیا مگر چوری اور دھکیتی کے ملزمان کی عدم گرفتاری تو سوائے پولیس کی لا پروائی کے کسی اور کے ذمہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں دینہ خانو کرائی سین کی اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سامن